پشاور میں قومی وطن پاٹی کے صوبائی کنونشن کے بعد میڈیا سے گفتگو میں افتاب احمد خان شرپاؤ نے کہا کہ ملکی ایک جہتی اور قیام امن کی خاطر انہوں نے ملٹری کورٹس کے قیام پر ازمندی ظاہر کی ہے اور یہ کڑوا گوٹ ہم نے لیا ہے ملٹری کورٹس کا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس مقصد کے لیے لیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں افتاب شرپاؤ کا کہنا تھا کہ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اشتراک عمل ضروری ہے وہ افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر آٹھ جنوری کو قابل جائیں گے انہوں نے ایڈی پیز کی اپنے گروں کو جلد از جلد واپسی کا مطالب بھی کیا آپریشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک یہ ایڈی پیز اپنے گر واپس نہیں جائیں گے افتاب شرپاؤ نے سانحہ پیشاور کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ سانحہ میں جن لوگوں کی کوتاہی ثابت ہو جائے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ ایندہ ایسے سانحات سے بچا جا سکے کیمرمن سبتین بخاری کے ساتھ رسول داوڑ جیو نیوز پشاور موسیقی